وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک طبع پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بہرے بھائیوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل بدقسمتی کے ساتھ انڈیا میں مذہبی انتہا پسندی حکومتی سطح پر پہنچ چکی ہے اور تمام مسلمان اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن پیارے بھائیوں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم مسلمان وہی فصل تو اب کار نہیں رہے جو کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بوئی تھی نظرین اکرام یہ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ جو کہ اصل اور حقیقی اسلام کی علم بردار ہے اس نے ہمیشہ قرآن پاک کی زبردست علیم لا اقراحہ فی الدین کا علم بلند کیا ہے یعنی دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی جبر نہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ باقی مسلمان فرقے اور ان کے بڑے بڑے علماء کہلانے والے اشخاص کو جب بھی یہ موقع اللہ تعالی نے دیا کہ وہ قرآن پاک کی اس پاک تعلیم یعنی لا اقراحہ فی الدین کو اپناتے ان مولوی حضرات نے ہمیشہ جبر و اقراحہ کو مذہب کے اندر داخل کیا اور اسلام کے نام پر داخل کیا یعنی بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر داخل کیا اور اسی لیے ہمارے پیارے جو چوتھے خلیفہ تھے حضرت مردان طاہر احمد صاحب انہوں نے یہ ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون اور اس میں اس بات کو کھول کر بیان کیا تھا کہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے پیارے بھائیو اگر ہم بغور اس بات کا جائزہ لیں کہ انڈیا میں اور پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں مذہبی انتہا پسندی اب دن بہ دن بڑھ کیوں رہی ہے تو ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر پتا چلے گی ہمارے سامنے آئے گی کہ دراصل یہ وہی ہمارا اپنا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل اب انڈیا یا روہنگیا یا چائنہ جیسے ممالک میں تیار ہو رہی ہے اور پیارے بھائیو یہ ہم صرف دعویٰ نہیں کر رہے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ مشہور مثل ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق اس افسوسناک حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی وحشافی ثبوت ہیں کہ یہ دراصل جو آج مسلمانوں کے اوپر یہ بھاری وقت آیا ہے اس بھاری وقت کو لانے میں ہمارے جو سو کال نام نحاد مسلمان علماء ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور پیارے بھائیو وہ ثبوت ہیں انیس سو تریپن کے جو فسادات پنجاب کے بارے میں جو ریپورٹ اس وقت کی پنجاب حکومت نے شائع کی تھی جو ریپورٹ ریپورٹ تحقیقاتی عدالت کے نام سے شائع شدہ ہے یہ دیکھیں فسادات پنجاب انیس سو تریپن جو ہمارے بھائی ہمارے دوست تاریخ سے ان جن کو دجذبی ہے ان کو یاد ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ایک بقاعدہ کمیشن بیٹھا تھا دو فاضل جج سہبان جسٹس منیر اور جسٹس قیانی صاحب پر مشتمل اور ان فاضل جو ججس تھے انہوں نے پیرے بھائیو جہاں پر باقی تحقیقات کی وہیں پر انہوں نے بہت ہی ایک اہم سوال وہاں پر موجود جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے کیا تھا باقی بھی سوالات کیے تھے لیکن یہ ایک سوال ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ سوال اس بنیاد پر تھا پیرے بھائیو کہ علماء کرام سے ان ججز نے یہ پوچھا بلکہ یہ کہیں کہ اس تشویش کا اظہار کیا کہ اگر آج ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ایسے قوانین پاس کر دیئے جس طرح کہ مولوی حضرات اس وقت بنوانا چاہ رہے تھے حکومت وقت سے تو ان فاضل ججز نے یہ تشویش کا اظہار کیا کہ پھر باقی جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں وہ غیر مسلم ممالک جہاں پہ مسلمان اسی طرح اقلیت میں ہیں جس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ پاکستان میں اقلیت میں ہیں تو پھر عدالت نے ان سے یہ سوالات کیے کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے اس وقت کے علماء پر کیے گئے عدالت کی طرف سے سوالات اور پھر ان علماء کے جوابات آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اوپر خوب یہ حقیقت کھل جائے اور آپ پہ اوپر ثابت ہو جائے کہ ہمارے مسلمان علماء نام نہاد مسلمان علماء نہ صرف یہ کہ اس قدر جائل ہیں کہ ان کو دنیا کی سیاست کا یا دنیا کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جذباتی قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ دراصل جس طرح کموے کا مینڈگ ہوتا ہے اسی طرح ایک چھوٹی سی ان کی اپنی ہی دنیا ہے اور وہ دنیا ان کے محض پیٹ پوجا تک ہی محدود رہتی ہے آنفارچنٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہے پیارے بھائی آئیے چلتے ہیں عدالت کے اس ریپورٹ کی طرف اور یہ ہے صفحہ نمبر دو سو پنتالیس جس میں یہ ہیڈنگ بھی دیکھ لیں ہیڈنگ ہے غیر مسلم مملکتوں کے مسلمانوں کا رد عمل اس ہیڈنگ کے نیچے پیارے بھائیوں عدالت نے یہ لکھا جس نظریہ کی بنیاد پر پاکستان میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے کی خواہش کی جاتی ہے یعنی کہ مولویوں کی طرف سے خواہش کی جاتی ہے اس کے بعض رتائج ان مسلمانوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے جو غیر مسلم حکمرانوں کے مطاحت ممالک میں آباد ہیں ہم نے امیر شریعت سید عطاول اللہ شاہ بخاری سے سوال کیا کہ آیا ایک مسلمان ایک غیر مسلم مملکت کی وفادار رایہ ہو سکتا ہے ان کا جواب زیل میں درج ہے اب یہ دیکھیں بھائی بھائیو سوال کیا آپ کی رائے میں ایک مسلمان ایک کافر حکومت کے احکام کی تعمیل کا پابند ہو سکتا ہے جواب یہ ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم حکومت کا وفادار ہو پھر آپ اگلا سوال سنیں جو کہ آج کل کے حالات کے مطابق آپ کو پتا چلے گا کہ آخر یہ جو بیج ہیں وہ ہمارے علماء نہیں وہ بوئے ہیں شکوک و شبہات کے بیج جو کہ آج فصل تیار ہو گئی ہے استغفراللہ استغفراللہ سوال کیا چار کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی مملکت کے وفادار شہری ہوں جواب اب یہ دیکھیں اتنے بڑی مولوی ہیں جی سید عطا اللہ شاہ بخاری جواب جی نہیں استغفراللہ استغفراللہ اب یہ فاضل عدالت کا یہ کومنٹ ہے لکھا ہے یہ جواب اس نظریہ کے بالکل مطابق ہے جو ہمارے سامنے پور زور طریق پر پیش کیا گیا ہے لیکن اگر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دستور کی بنیاد مذہب پر رکھے تو یہی حق ان ملکوں کو بھی دینا ہوگا جن میں مسلمان کافی بڑی اقلیتوں پر مشتمل ہیں یا جو کسی ایسے ملک میں غالب اقصریت رکھتے ہیں جن میں حاکمیت کسی غیر مسلم قوم کو حاصل ہیں اب عدالت یہ کہہ رہی ہے لہٰذا ہم نے مختلف علماء سے یہ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ شہریت کے معاملات میں مسلموں سے مختلف سلوک کیا جائے تو کیا علماء کو اس عمر پر کوئی اتراز ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتا اور رواہ رکھا جائے اس سوال کے جوابات زیل میں درست کیے جاتے ہیں آپ پیارے بھائیو یہ وہ سوالات ہیں اور ساتھ ساتھ جوابات ہیں اب آپ دیکھ دے جائیں پڑھتے جائیں سنتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح کہ ہم نے کہا کہ کیا اندازہ ہوگا نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے جو اس وقت کے علماء وہی علماء جو کہ آج کل کے مولویوں کے آباؤ اجداد ہیں یہ ان کے بڑے ہیں یہ کس قدر جاہل لوگ تھے کس قدر وہ جو کہتے ہیں خود غرض لوگ بجائے اس کے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا سوچتے بجائے اس کے کہ مذہب کا بارے میں سوچتے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے لا اقراف الدین لا اقراف الدین یہ اپنے صرف پیٹ پوجا کی خاطر یہ دیکھیں ان کے جوابات سن لیں سب سے پہلے جی مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صدر جمعیت العلماء پاکستان یعنی یہ دیکھیں بڑے بڑے مولوی ہیں یہ سب سوال کیا آپ ہندووں کا جو ہندوستان میں ایک حضریت رکھتے ہیں یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ اپنے ہاں ہندو دھرم کے مطاحت مملکت قائم کر لیں جواب جی ہاں انہا للہ وانہا الہ راجعہ یہ ہے پیارے بھائیو یہ ہیں وہ مولوی خودغرض مولوی ٹھیک ہے جی سوال اگر اس نظام حکومت میں منوش آسطر کے مطاحت مسلمانوں سے ملیچوں یا شودروں کا سا سلوک کیا جائے تو کیا آپ کو کوئی اتراز ہوگا یہ مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں جی نہیں استغفراللہ استغفراللہ ٹھیک ہے جی آپ اس کے بعد سنیں جی مولانا ابو لدہ مودودی جماعت اسلامی کے جو بانی تھے سوال اگر ہم پاکستان میں اس شکل کی اسلامی حکومت قائم کر لیں تو کیا آپ ہندووں کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے دستور کی بنیاد اپنے مذہب پر رکھیں جواب یقیناً مجھے اس پر کوئی اتراز نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے آپ پیارے بھائیوں غور سے سنیے گا یہ ہیں جی جماعت اسلامی اس جماعت اسلامی کے بانی جو جماعت اسلامی بڑی آج کل بڑھ بڑھ کے مسلمانوں کی ٹھیکے دار بنتی ہے کیا لکھا جی انہوں نے کہتے ہیں جی مجھے اس پر کوئی اتراز نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے ملیچوں اور شودروں کا سا سلوک کیا جائے استغفراللہ استغفراللہ ان پر منو کے قوانین کا اطلاق کیا جائے اور انہیں حکومت میں حصہ اور شہریت کے حقوق قطعن نہ دیے جائیں اب یہ دیکھیں یہ ہے جناب استغفراللہ پیارے بھائیو پاکستان کے جو مولوی تھے اس وقت وہ مولوی حضرات جو آج کل کے مولویوں کے بڑے ہیں یہ پیارے بھائیو ان کا حال تھا اپنے دوسرے مسلمان بھائیو کے لیے یہ ان کے جذبات تھے اور پھر پیارے بھائیو آگے یہ فرماتے ہیں اور رقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان میں صورت حالات یہی ہے حالانکہ پیارے بھائیو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات 1953 میں بارحال وہ نہیں تھے جو کہ مولوی صاحب یہاں پہ جھوٹ بول گئے ہیں پھر یہ دیکھیں امیر شریعت سید تعالی شاہ بخاری سوال ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان آباد ہیں جواب چار کروڑ سوال کیا آپ کو اس سمر پر اعتراض ہوگا کہ ان پر منو کے قوانین آئد کیے جائیں جن کے مطاحت انہیں کوئی شہری حقوق حاصل نہ ہوگا اور ان سے ملیچوں اور شودروں کا ساتھ سلوک کیا جائے گا جواب میں پاکستان میں ہوں اور ان کو مشورہ نہیں دے سکتا استغفراللہ یہ دیکھیں جی بجائز کے کہ یہ کہتے کہ نہیں مجھے اتناس ہوگا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی یہ اتنے خودغرض جس طرح ہم نے کہا کونے کے منڈک مولوی یہ حضرات تھے کہ انہوں نے کہا جی وہ اپنا اس کا جواب ہی گول کر گئے میں ان کو مشورہ نہیں دے سکتا تو اگر مشورہ نہیں دے سکتے امیر شریعت سید اتااللہ شاہ بخاری اور پیرے بھائیو یہ وہ ہی ہیں سو کالڈ امیر شریعت جو کہ آج کل جو پاکستان میں تحریک جو مجلس خطب نبوت ہے یہ اس کے بانی ہے جناب بانیوں میں سے یہ ہیں سید اتااللہ شاہ بخاری تو جو مجلس حفظ خطب نبوت ہے ان کے بانیوں کا یہ حال تھا پھر جناب میاں تفیل محمد جماعت سلامی یہ وہی میاں تفیل محمد ہیں جو پھر جماعت سلامی کے امیر بھی رہے بہت لمبا عرصہ سوال دنیا میں مسلمانوں کی عبادی کس قدر ہے جواب پچاس کروڑ اب یہ دیکھیں آپ کو خوب انتازہ ہو رہا ہے کہ جو فاضل ججز سے وہ ان مولوی حضرات کو کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا دنیا میں کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کی نظر بہرحال ان مولویوں سے زیادہ جو تھی وہ کھلا دماغ تھا ان کا ان کی نظر تیز تھی وہ آئندہ حالات کو یوں لگتا ہے جس طرح دیکھ رہے تھے انہوں نے ان سے سوال پوچھا دنیا میں مسلمانوں کی عبادی کس قدر ہے جواب پچاس کروڑ سوال اگر آپ کے کول کے مطابق مسلمان آنے عالم کی کل عبادی پچاس کروڑ ہے اور پاکستان سعودی عرب یمن انڈونیشیا مصر ایران شام لبنان شرک اردن ترکی اور عراق کے مسلمانوں کی تعداد بیس کروڑ سے زیادہ نہیں تو کیا آپ کے نظریے کا یہ نتیجہ نہ ہوگا کہ تیس کروڑ مسلمان آنے عالم محض لکڑی کاٹنے اور پانی بھرنے والے بن جائیں گے اب مولوی صاحب کا جواب سن لیں میرے نظریے کا اثر ان کی حسیت پر نہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی نہ ہونا چاہیے سوال پھر عدالت نے پھر سوال کیا کیا اس حالت میں بھی کہ ان سے مذہبی بنا پر غیر مساوی سلوک کیا جائے اور معمولی حقوق شہریت سے بھی محروم کر دیا جائے جواب جی ہاں اور اب فاضل عدالت نے یہ لکھا اس گواہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو اسامیہ پیش بھی کرے تو ان کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں انہا للہ وانہا الہ راجعون یہ ہیں جی جماعت اسلامی کے میاں تفائل ممبد ہیں جی وہ ان علماء سے میں سے ایک جو کہ آج کل مسلمانوں کے ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کے پیروکار یعنی جو جماعت اسلامی والے ہیں پاکستان میں آگے سنیں جی ایک اور بہت بڑے مولوی غازی سراج الدین منیر سوال کیا آپ پاکستان میں اسلامی مملکت کا قیام چاہتے ہیں جواب یقینا سوال اگر ہم سائے ملک اپنے سیاسی نظام کو اپنے مذہب پر مبنی قرار دے جیسا کہ پیرے بھائیو ہم نے اب دیکھا کہ انڈیا نے یہی تبدیلی اپنے قانون میں جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا جواب اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے پیرے بھائیو اگر اس وقت کے علماء یہ جواب دے رہے تھے اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں تو انہی علماء کے جو پیروکار جو آج کل کی نسلیں ہیں پھر یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اب اس وقت حقیقت یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا حق اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں ہمارے خیال میں وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کہ ساری دنیا میں ہم وہ واحد جماعت ہیں جو کہ اس بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر سیاست نہیں چلے گی مذہب کے نام پر خون نہیں چلے گا باقی سارے یہ جو نام نحاد مسلمان ہیں ان کے سرحد کے ایک طرف ان کی زبانیں اور ہیں اور سرحد کی دوسری طرف اور ہو جاتی ہیں استغفراللہ پھر عدالت نے ان سے سوال کیا قاضی غازی سراج الدین منیر صاحب سے کیا آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان آنے ہند کو یعنی کن کا حق ہے یعنی ہندووں کا حق یا ہندو حکومت کا حق کہ وہ تمام مسلمان آنے ہند کو شودر اور ملیس قرار دے دیں اور انہیں کسی قسم کا شہری حق نہ دیں اب جواب دیکھیں جناب یہ پکے پکے غازی کوئی لگتے ہیں مولوی جو ہیں ان کی ذہنیت اسی طرح کی ہوتی ہے جواب سنیں ان کا بچگانہ جواب ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ ایسی حرکت سے پہلے ہی ان کی سیاسی حاکمیت ختم کر دی جائے ہم ہندوستان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہیں ہم ضرور اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کو ایسا کرنے سے روک دیں جی مولوی صاحب اب آئیں جناب ان سے کوئی بندہ کہیں آئیں جناب جائیں انڈیا اور وہاں پر جا کے پھر روکیں ان کو ٹھیک ہے یا یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے آج کل پیروگار مولوی اب جائیں انڈیا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کو ایسا کرنے سے روک دیں تو پھر جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی وہاں پر مدد کریں پاکستان میں بیٹھ کے صرف جلوس نہ نکالیں وہاں جائیں پھر اب آگے سوال کیا تبلیغ اسلام مسلمانوں کے مذہبی فرائض میں شامل ہے جواب جی ہاں کیا مسلمانان ہند کا بھی یہ فرض ہے کہ اعلان اپنے مذہب کی تبلیغ کریں جواب ان کو اس کا حق حاصل ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں اصل میں جو کوٹ ہے وہ ان کو یہ ہنٹ دینا چاہی تھی کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اعلان اپنے مذہب کی تبلیغ کریں تو پھر پاکستان میں ایمدیوں کو یہ حق کیوں نہیں اب دینا چاہتے دراصل یہ جو فاضل ججج سے ان کو باور کرانا چاہتے تھے اچھا اگلا سوال اگر ہندوستانی مملکت مذہبی بنیاد پر قائم کر دی جائے اور وہ اپنے مسلم باشندوں کو تبلیغ مذہب کے حق سے محروم کر دے تو کیا ہوگا جواب انگر ہندوستان کوئی ایسا قانون وضع کرے گا تو چونکہ میں تحریک توسی پر ایمان رکھتا ہوں اس لئے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی کس قدر بچگانہ وہ جو ہے نا ہم نے آپ کو کہا پیارے بھئیو کونے کے منڈک مولوی حضرات جو ہیں ان سے ہمارا پالا پڑتا رہا ہے اب جناب ان کو بندہ پوچھے یہ جو طریقے توسی والے مولوی صاحبان ہیں کہ کہا گئے آپ کی وہ طریقے توسی اب کریں ہندوستان پر حملہ اور کریں اس کو فتح ٹھیک ہے جی پھر دالت نے کہ یہ ریمارکس ہیں گویا مذہبی وجوہ کی بنا پر امتیازی سلوک کی باہم مساوات کا یہ جواب ہے آگے جناب ماسٹر تاج الدین انساری یہ بھی بہت بڑے مولوی تھے سوال کیا آپ چار کڑور مسلمان آنے ہندوستان کے لیے بھی وہی نظریہ پسند کریں گے جو آپ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پیش کر رہے ہیں جواب وہ نظریہ اختیار کرنے کے بعد تو وہ ایک منٹ کے لیے ہندوستان میں نہ رہ سکیں گے اب ان کا پھر بھی کچھ حقیقت پسند دانا جواب تھا سوال کیا مسلمان کا نظریہ ہر مقام پر اور ہر وقت میں بدلتا رہتا ہے جواب جی نہیں اب ادارت نے پھر ان سے پوچھا پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان آنے ہندوستان بھی وہی نظریہ اختیار نہ کریں جو آپ کا ہے جواب ان کا جواب انہی کو دینا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی یہ ان کا حال ہے اس کا جواب انہی کو کہتے ہیں جی دینا چاہیے میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اب فاضل عدالت کے یہ رمارکس ہیں انہوں نے لکھا ہے ہمارے سامنے جس نظریہ کی حمایت کی گئی ہے اس کو اگر ہندوستان کے مسلمان اختیار کر لیں تو وہ مملکت کے سرکاری یوہدوں سے کاملاً محروم ہو جائیں گے اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کا یہی حشر ہوگا جہاں غیر مسلم حکومتیں قائم ہیں مسلمان ہر جگہ دائمی طور پر مشتبہ ہو جائیں گے اور فوج میں بھرتی نہ کیے جائیں گے کیونکہ اس نظریہ کے مطابق کسی مسلم ملک اور غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے مسلم سپاہیوں کے لیے کوئی جارہ نہیں کہ یا تو مسلم ملک کا ساتھ دیں یا اپنے عودوں سے مصطافی ہو جائیں بھاروائیوں اس کے بعد اگرچہ عدالت نے اور سوالات بھی کیے لیکن ہم آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی آپ کو دکھلا کر ختم کرتے ہیں کیونکہ جو مسج ہم نے آپ کو دکھلانا تھا جو ثبوت ہم نے آپ کو مہیا کرنا تھا اس بات کے ذمہ میں کہ آج جو پوری دنیا میں وہی بیج ہے جو کہ مسلم ممالک میں رہنے والے علماء نے اپنے اقلیتوں کے خلاف بوئے اور جیسا کہ پاکستان میں نہ صرف یہ ایمدیوں کے خلاف بلکہ عیسائیوں کے خلاف ہندووں کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی ڈراما مولوی حضرات مذہب کے نام پر جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نہ صرف ہندو مولویوں کو ہدایت دے بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری یہ دعا ہے کہ جو نام نحاد مسلمان مولوی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ وہ کس رستے پر چل پڑے ہیں اس رستے پر جو کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف ہے بلکہ ایسا رستہ جو کہ اب پیارے بھائیو تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن چکا ہے اور مسلمانوں کا امن اور سکون وہ دنیا کے مختلف مالک میں ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ